دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناصرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹین خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشید ناصرین ریاستی قومی بیل اقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر حکومت نے کرونا سے مطالق نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس کے بعد سینیمہ ہال سویمنگ پول کھول دیے جائیں گے لیکن اس کے لیے دونوں منسٹری کے جانب سے گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی اور وزارت داخلہ کے ساتھ مشفرے کے بعد اپنی ترمیم شدہ رہنمائیانہ ہدایت عوام کے لیے جاری کی جائیں گے مائکروسوفٹ کے بانی امیر ترین شخص بلگٹس نے کہا کہ آنے والی دنوں میں ایندہ جو وبا پھیلی گی وہ بائیو ٹیرریزم کا نتیجہ ہو سکتی ہے کوویڈ نیٹین آخری وبا نہیں ہو سکتی اس طرح کی وباوں سے نمٹنے کی تیاری سنجید کی سے کی جانی چاہیے بلگٹس نے کہا دنیا بھر میں کرونا وبا پھوٹ پڑھنے کے بعد میرے خلاف تفسرے کیے گئے اس وائرس کے پھیلنے میں میرا ہاتھ ہے ایسے لوگوں کو انہوں نے پاگلپن قرار دیا ٹریکٹر پریٹ کے دوران ہوئے تشدید کے بعد ٹویٹر نے پانس پچاس اکاؤنٹس کو موطل کر دیا ہے ٹویٹر نے کہا کہ پلیٹ فارم کے اصولوں کے خلاف فرضی کے وجہ سے ٹویٹر نے یہ قدم اٹھایا ہے ٹویٹر کے ترجمان نے بتایا کہ ٹویٹس پر بھی ذابطے کے خلاف فرضی کی صورت میں لیبل چسپا کر دیا گیا ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے تشدد غیر ضروری اقدامات اور دھمکیوں اور اشتہال انگیزی کے اخلاف سخت کاروائی کی بابا خوام مات مگاندی کی برچے کے موقع پر تیز جنوری کو گریٹر ہیدر آباد کے حدود میں گوشت کی تمام دکانوں کو بند رکھا جائے گا جی ایچ ایم سی کی جانب سے سلسلے میں ایک آمات جاری کیے گئے اسی بیچ کمیشنر جی ایچ ایم سی نے ویٹنری شعبے کے مقام کو خواہیت پر عملہ واری کو یقینی منانی کی ہدایت دی ساتھ ہی گوشت کے تاجرین کو بھی دکانت بند رکھنے کا مشورہ دیا امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ نے ٹرم کی جانب سے دی گئے اربو ڈالر کے ہتھیاروں کے سعودے کو آرزی طور پر منجمیت کر دیا ہے امریکہ کی بزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ڈیل کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا کہ وہ متحدہ اربو ڈالر کے ہتھیاروں کے فروض کے سعودے پر آرزی طور پر روپ پگا رہی ہے ڈیلی کے غازی پور بارڈر پر سرگرمی آچانک بڑھ گئی ہے خبروں کے مطابق کلاد ہیرات کو وہاں کے بیچلی کاٹ دی گئے اور بڑی تعداد میں افاظتی دستے تائنات کر دیا گئے کسان پریڈ میں ہوئے تشدد کے واسے پولیس شرپسند اناثر کے خلاف صفت کاروائی کرتی نظر آ رہی کانگریز کی ترجمان ردنم سیکھ سنجیوالہ نے کسان مظاہین پر پولیس کی لاتھیوں کے خلاف اپنے ٹوئٹ میں مرکزی اور ریاستی بیجیبی حکومت پر تنس کیا کہا پولیس کی لاتھیاں مقدمے ظلم بس اب یہی روز رہے گا عادی تنات حکومت کبھی ملازمین کبھی مہاجر مزدور کبھی دلیت اور پسپاندہ طبقہ کبھی شائر اور عدیب کبھی از بے اختلاف کے رہنما اور کبھی کسانوں پر لاتھیاں برساتی بہرین اور عمان نے ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا ویرس کے کیسز کو دھیان میں رکھتے ہوئے پابندیوں کے اخدامات سخت کرنے کا فیصل یا کمیٹیوں نے وزارت سہت کے جانب سے اطلاع دی بہرین میں ریسٹورنٹس اور کیفے میں لوگوں کے داخلے پر آرزی پابندی ہوگی اور سرکاری گونیچی اسکولوں کو اندھا تین ہفتوں تک آن لائن تعلیم نظام جاری رکھنے کی دائیت کی گئی عالمی دارے سہت نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک میں ویکسینیشن کے مہم شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تا غریب ممالک ویکسین سے محروم ہے ڈیولی اوچو نے کہا کہ عالمی وبا کرونا ویرس پر جلد خوابو پا لیا جائے گا ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے جان لبا وائرس کے خلاف جن لڑنی ہوگی پاکستان میں کرونا ویکسینیشن کا عمل جلد شروع کیا جائے گا وفقی وزیرا سردوبر نے کہا کہ ملک میں اگلے ہفتے سے کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا جائے گا ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ ویکسین لگانے سے متارک مکمل تیاری کی جا چکی ہے اور ملک بر میں سیکڑو مراکست تیبی حکام ویکسین لگانے کی تیاری کر رہے ہیں خبر رفتار کی میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کیلئے آپ دیکھتے رہیے سٹینڈیا نیوز حق کی آواز تینوشن کو اجازت اللہ حافظ موسیقی